بارحال یہ شادی کو آسان کرو زنہ کو مشکل بناو یہاں شادی کے لیے نومن تیل ہوگا تو رادہ ناچے گی ورنہ یہ کہ بڑی ہو رہی ہے عمر ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن کچھ تقاضی تو ہے نا آخر کچھ تو کرنا ہوتا ہے نا آخر کچھ لوگوں کو تو کھانا کھلانا ہی ہوتا ہے نا بارہ تو آخر آئے گی ہی نا باقی یہ ہیٹ کرے زور یہ تھا ہاں کرائنے سے ارونکہ اممہ نہ پڑھائے ہو اپلی جیسا آپ پڑھائے ہو جب ادھائے ماں کون پڑھائے ہو معاشرے میں حیا نکاح سے باقی رہتا ہے جتنا نکاح آسان ہوگا معاشرے میں زنا مشکل ہوگا جتنا نکاح مشکل ہوگا اتنا زنا آسان ہوگا جب زنا ہوتا ہے تو نسل بگڑ جاتی ہے نسلیں برباد ہو جاتی ہیں پھر ان قوموں سے اللہ زندہ رہنے کا حق واپس لے لیتا ہے مسلم شریف کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود ربی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نوجوان تھے اور پورا گروپ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت میں حاضر ہوا آپ نے جب ہمیں ملحظت فرمایا تو ہمیں دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں کے گروپ اگر تم نکاح کی استطاعت رکھتے ہو تو ضرور نکاح کرو یہ نکاح کرنا اجنبی عورت کی طرف نکاح کرنے سے تمہاری حفاظت کرے گا اور تمہاری شرمگاہ کو محفوظ کر دے گا اور جو تم میں سے نکاح پر قادر نہ ہو تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے کہ روزہ شہبت کو قطع کر دیتا ہے انہوں نے کہا ایک صحابہ آتے بولے میرے کل شادی ہے تو لڑکی کو اپنا شوہر چننے کی پوری عزادت ہے لڑکے کو اپنی بی بی چننے کی عزادت ہے چن سکتے لیکن شریعت کے دائرے میں شادی کے پہلے بات بھی کر سکتے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ دو گھنٹہ نو پرابلم لیکن جب لڑکا لڑکی بات کر رہے اس کے ساتھ میں ایک محرم ہونا ضرور ہے لڑکی کی لڑکی کبھا ہونا چاہے یا لڑکی کی والدہ ہونا چاہے یا لڑکی کا والد ہونا چاہے یا والدہ ہونا چاہے کیونکہ اگر کوئی محرم ہے تو اُلٹ پٹا سوال جواب تو نہیں کروں گا دائرے میں رہیں گے نہیں نہیں لیکنی لڑکی کے ساتھ فچر دیکھنا جانا چاہتا ہوں اور آخری سیٹ میں بیٹھنا چاہتا ہوں یہ عزادت نہیں ہے دائرہ کو ہے ہزوها زبان زبان آخری سوال زبان آخری coaster کوئی موسیقا 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 موسیقا